زندگی کا ایک نظام ہے وہ آپ کو وقتاً فا وقتاً سائٹ پر کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ذرا آرام سے بیٹھو ابھی جو ٹائم آؤٹ زندگی آپ کو دیتی ہے کبھی یہ کسی تکلیف کی شکل میں آتا ہے کبھی کسی بیماری کی شکل میں آتا ہے اور کبھی کبھار جیل کی صورت میں بھی آتا ہے زندگی جو آپ کو یہ وقت دیتی ہے اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ زور رکھیں اور سوچیں کہ میں نے کون سے غلط فیصلے کیتے جس کی وجہ سے یہ مصیبت مجھ پہ آئی اور دوسرا یہ کہ آپ کو اپنی اوقات بھی یاد آ جائے کہ دنیا آپ کے بغیر خوب چل سکتی ہے جیسے ایک نعرہ ہوتا تھا خان نہیں تو کچھ نہیں اب خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں لیکن زندگی اور یہ ملک بلکل صحیح چل رہا ہے بلکہ ان سے بہتر چل رہا ہے تو ہم سب کو ان باتوں سے سبق سکھنے شاہیے اور خاص طرح پر میاں نواز شریف صاحب کو اب اگر قدرت نے ان کو اتنا بڑا موقع دیا ہے کہ وہ اتنے ٹائم آؤٹ کے بعد واپس ملک تشریف لا رہے ہیں تو ان کا کام ہے کہ وہ اپنا ہاتھ ذرا حلکہ رکھ اب یہ توقع کرنا کہ جرنیل جج اور وہ تمام لوگ جنہوں نے بقول ان کے ساتھ کوئی زیادتی کیتی ہے ان سب کا اعتصاب وہ اور کٹیرے میں کھڑا کیا جائے اب نیا صاحب کو یہ سمجھ لینا سائیے کہ جنہوں نے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا ہے ان کے دوسرے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہوتا ہے اور وہ جب چاہیں یہ شفقت والا ہاتھ کہا کے ڈنڈے والا ہاتھ بھی چلا سکتے ہیں تو میاں صاحب یہ بدلے کیا آپ کو چھوڑیں آئیں الیکشن لڑیں اور خوشی خوشی اپنا وقت گزاریں ورنہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ہے نا جی صحیح کہہ رہے جی